اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امیدہ خیدر سے ہوں گے جہاں ہوں گے خوش ہوں گے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے زمان میں رکھیں رمضان کے بابرکت مہینے میں ہماری ہر دعا ہماری ہر عبادت کو قبول و منظور فرمائیں اپنی خاص دعاوں میں مجھے بھی لازمی یاد رکھیں گا آج رمضان کے حوالے سے جب آپ کو ریسپی شیئر کرنے جا رہی ہوں ہے چکن تھرڈ ریسپی چکن تھرڈ بنانا بہت ہی آسان ہوتا ہے اور اس میں بلکل گری چونے سے چیزیں ڈلتی ہیں اور بہت ہی مزیدار اور فریزنگ ایٹم ہے ہمارا سب سے پہلے ہم نے لیا ہے چکن لیا ہے ہم نے آدھا کلو ہم نے مکس چکن لیا ہے اس میں بونلسپری بوٹی بھی ہے اور یہ ثابت لی چکن کی بوٹی ہے اس طرح ہم نے پورا چکن لیا ہے ثابت اس کے علاوہ اس میں جائیں گے دو کپ اس میں ہم یوز کریں گے میدہ اس میں جائیں گے دو انڈے جس کو میں نے بیٹ کر کے رکھ لیا ہے اس کے علاوہ ہم نے لیا ہے پٹی لیا ہے آپ نے رول کی پٹی لینی ہے جو آپ رول کی پٹیاں ملتی ہیں اور آپ نے اس کو اس طرح باریک باریک سے کٹنا ہے بلکل باریک باریک کٹنگ کرنی ہے اور یہ رکھ لینا ہے سب سے پہلے ہم نے اپنے جو چکن ہے اس کی میرینیشن کرنی ہے ایک باول لیں گے اس میں اپنا چکن ڈالیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اب اس میں جائے گا ہاف ٹی سپون نمک ہاف ٹی سپون بلک پیپر ہاف ٹی سپون سرکا ہاف ٹی سپون چلی ساس ہاف ٹی سپون سویا ساس اور گارڈک گارڈک ساس جائے گا اس میں ون ٹیبل سپون یہ سب چیزیں ڈال کے میں اس کو مکس کر لوں گے اس میں میں نے سب سوچز اور سپائسز ایڈ کر لیا ہے نمک کالی مرچے سفید مرچ میں نے اس میں ڈالی ہے بلکل پینچ اس کے علاوہ اس میں چلی سوچ 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 سرکا گیا اس سب چیزوں کو میں مکس کر کے پانچ مند کے لیے مینی نیشن کے لیے رکھتا ہوں یہ ہمارا چکن مینی نیڈ ہو چکا ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے ون بے ون ایک ایک بوٹی لینی ہے اور یہ ہمارا جو میدے کا مکسچر ہے اس میں ڈالیں گے ہاتھوں کو اچھی طرح سے واش لازمی کیا کریں جب بھی آپ کچھن کا کام کریں اور اس کے بعد کیا کریں گے جو ہی ہمارے انڈے ہیں جس کو ہم نے بیٹ کر کے اچھی طرح سے رکھا ہے اس میں ڈالیں گے اس کو ایسے رپ کریں گے اور یہ ہم نے جو پٹیوں مکسچر لیا ہے اس میں ڈالیں گے ایسے رکھیں گے اور یہ اپنے پٹیاں جو ہیں اپنے کوانٹیٹی جو آپ کی ہوگی چکن کے حساب سے آپ نے کرنی ہے کیونکہ اس پر پٹی بہت زیادہ لگتی ہے تو آپ نے اس کو پٹیاں زیادہ لے لینی ہے اور بازوکر ایسا ہوتا ہے کہ جو ہماری پٹیاں ہوتی ہیں جو ہم نے بنائی ہوتی ہیں کوئی ایکسٹرا آجاتی ہے تو اس کو ضائع مت کیا کریں اس کی آپ پاپڑی بنا لیا کریں اور یہ آپ کو اب میں نے ایک چیز پتا دی آپ اس طرح اس کو استعمال کیا کریں یہ دیکھیں اس طرح ہم نے اس کی بلکل اس کو پٹیوں کے ساتھ بلکل کور کر دینا اور اپنے ہینڈ سے اس کو ترہا سا پریس کرنا ہے یہ اتنا کرسپی بانتا ہے اور یہ فریزنگ ایٹم ہے اس کو اب بنایں اور اب ہم نے اس کو ٹری میں لگاتے ہیں اور اس کو ہم فریز کے لیے رکھیں گے اور اسی طرح ون بائ ون میں اس کو ساری ڈڈی کروں گے یہ دیکھیں ہم نے اپنی جو بونلس بوٹی ہے میں نے آپ کو ایک ہڈی کے ساتھ دکھائی تھی اور بونلس ہم نے اس طرح ریڈی کیے اور آپ نے اس کو جب آپ پٹی پہ لگائیں گے تو ہاتھوں کی مجھ سے آپ نے اس کو پریس کرنا ہے تاکہ جو ایکسرا پٹیاں ہیں وہ اتر جائے گی یہ دیکھیں اسی طرح ہم اپنے ساری ریڈی کریں گے اور رکھتے جائیں گے یہ دیکھیں پرنٹ میں اپنے سارے چکن ریڈی کر لی ہے یہ بہت ہی مزے کے بنتے اور فریزنگ اٹھا میں آپ اس کو جتنے مرضی ٹائم کے لئے فریز کیجئے اور اس کو آپ جب فرائی کرنا ہو اسے آپ پہلے بھائی نکالیں فریزر سے اپنا ہیٹ کیجئے اچھی طرح سے اور اس کے بعد اپنے لو میڈیوم فلیم پہ پکانا تاکہ بھوٹی اید کے لئے بہت اچھی ایٹم ہے اید پہ بنائیں سناکس کے طور پہ بچوں کو دیں اور اس سب کو بہت زیادہ پسان لائے گی انشاءاللہ دعا میں یاد رکھیں میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا جہاں رہے خوش رہیں زندگی رہی پھر ملاقات ہوگی اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ